اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفت کو چلی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 150 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم في التورات والانجیل وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں الذین یجدونہ مکتوبا عندهم في التورات والانجیل جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں یعنی توریت اور انجیل میں آپ کی نات و صفت و نبوت لکھی پائیں گے حضرت عطا ابن عسار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عصاف دریافت کی جو توریت میں مذکور ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں کے بعد عصاف توریت میں مذکور ہیں اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد و مبشر اور نظیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر تم میرے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا نہ بدخلق ہو نہ سخت مزاج نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہ برائی سے برائی کو دفع کر کرنے والے نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے لیکن خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگیں اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینہ اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کو شادہ ہو جائیں اور حضرت کعب احبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تورہ شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خلق کریم عطا فرماوں گا اور اتمنان قلب وقار کو ان کا لباس بناوں گا اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا اور تقوی کو ان کا زمیر اور حکمت کو ان کا راز اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت اور عفو کرم کو ان کی عادت اور عدل کو ان کی سیرت اور اظہار حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناوں گا احمد ان کا نام ہے خلق کو ان کے صدقے میں خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و مندلت اتا کروں گا اور ان کی برکت سے قلت کے بعد کسرت اور فقر کے بعد دولت اور تفرقے کے بعد محبت انعیت کروں گا ان کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والوں میں الفت پیدا کروں گا اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا ایک اور حدیث میں تورہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اوصاف منقول ہیں میرے بندے احمد مختار ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے حجرت مدینہ طیبہ ہے ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے یہ چند نقول احادیث سے پیش کیے گئے اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے تو انشاءاللہ کانٹینیو یہ تفسیر آپ آگے بھی سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ